العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الہ یہ فصلہ ہے الہ کے بیان میں اس سے پہلے مسننی علی رحمہ سات حروف عاطفہ کو بیان کر چکے ہیں اس کے بعد اب چار حروف جر کو بیان کر رہے ہیں ان چار حروف جر میں سے پہلے حرف الہ ہے اس الہ کو مسننی بیان فرما رہے ہیں الہ لانتہائل غایتی الہ مسافت کی انتہا کے لئے آتا ہے یعنی الہ یہ بتلاتا ہے کہ اس کے ماں قبل فعل کا حکم وہاں آ کر ختم ہو گیا مثلا کسی نے کہا ذہب تو من المدرستی الی المسجدی میں مدرسے سے مسجد تک گیا تو الہ نے یہ بیان کر دیا کہ جانے کا جو فعل ہے وہ مسجد تک آ کر ختم ہو گیا یہ مطلب ہے الہ انتہائے غایت کے لئے ہونے کا پھر آگے مسننی علی رحمہ نے فرمایا ثمہ ہوا فی بعض سوری پھر وہ بعض صورتوں میں یفیدو معنی امتداد الحکم وہ حکم کے امتداد کے معنی کا فائدہ دیتا ہے مسننی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں الہ امتداد حکم امتداد حکم کا مطلب یہ ہے کہ ماں قبل فعل کو وہ کھینچ کر لے آتا ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے اتیم السیام الاللیل رات کو مکمل کرو روزے کو مکمل کرو رات تک اب اگر الاللیل نہ ہوتا اور اسی بھی اتنا کہا جاتا اتیم السیام روزے کو مکمل کرو تو کوئی آدمی ایک گھنٹے تک بھی روزہ رکھتا تو اس کا روزہ سمجھا جاتا لیکن الاللیل کہہ کر الہ نے اتیموں کے حکم کو لائل تک کھینچ کر لے آیا یعنی روزہ مکمل کرنا ہے رات تک وہ فی بعض سور اور بعض سورتوں میں یوفیدو معنل اسقاط اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے یعنی الہ کا ماں قبل جو فعل ہے وہ کھیچ کر وہ جا رہا تھا آگے تک الہ نے آ کر اس کو روک دیا کہ بس یہی تک ہے آگے نہیں جانا ہے اس کو کہتے ہیں اسقاط اگر الہ ماں قبل کے فعل کو کھیچ کر لے آئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ امتداد کے لئے ہے اور اگر الہ کا ماں قبل فعل آگے تک جا رہا ہو الہ نے آ کر وہاں تک روک دیا تو اس کو کہیں گے اسقاط کے لئے آگے مصنیب علی رحمہ نے فرمایا فَإِنْ أَفَادَ الْإِمْتِدَادَ اگر وہ امتداد کا فائدہ دے لَا تَدْخُلُ الْغَایَتُ فِي الْحُقْمِ تو غایت مغیعہ کے حکم میں داخل نہ ہوگی الہ کا ماں قبل جو ہے اس کو مغیعہ بولتے ہیں اور الہ کا ماں بعد جو ہے اس کو غایت بولتے ہیں اب اگر الہ امتداد کا فائدہ دیتا ہے جیسے اتیم السیام الاللیل اس میں الہ جو ہے وہ امتداد کا فائدہ دے رہا ہے اب اتیم السیام کہا تو جب یہاں امتداد کا فائدہ ہوا تو اب الہ کا ماں بعد جو غایت ہے وہ حکم میں داخل نہیں ہوگی یعنی روزہ رکھنے میں رات داخل نہیں یعنی رات میں روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ جیسے ہی رات آئے گی روزہ کو مکمل کر دینا ہے ختم کر دینا ہے افطار کر لینا ہے تو جب الہ امتداد کے لئے ہوگا تو اس صورت میں الہ کا ماں بعد یعنی غایت مغیعہ کے حکم میں داخل نہیں ہوگا وَإِنَا فَادَلْ اسْقَاطَ اور اگر الہ اسْقَاطَ کا فائدہ دے رہا ہے تدخل تو غایت مغیعہ کے حکم میں داخل ہوگی اس کی مثال اگے آ رہی ہے اب کہاں الہ امتداد کے لئے ہو اور کہاں اسْقَاط کے لئے ہوگا اس کو مصنف نے کچھ بیان نہیں فرمایا ہے اس میں نحویین کے یہاں خاصا اختلاف ہے الہ کا ماں قابل الہ کا ماں بعد اگر الہ کے ماں قبل کی جن سے ہو الہ کا ماں بات اگر اگر الہ کے ماں قبل کی جن سے ہو تو اس صورت میں غایت یعنی الہ کا ماں بات ماں قبل کے حکم میں داخل ہوگا اور وہاں الہ اسکات کے لئے ہوگا اور اگر الہ کا ماہ بات الہ کے ماں قبلہ کی جن سے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں الہ امتداد کے لئے ہوگا یعنی الہ کا ماہ بات ماں قبلہ کے حکم میں داخل نہیں ہوگا یہ قائدہ ہے کہ الہ کا ماہ بات ماں قبلہ کی جن سے ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ماں قبلہ کی جن سے ہے تو اس صورت میں الہ اسکات کے لئے تو اس صورت میں الہ کا ماہ بات یعنی غایت مغیعہ کے حکم میں داخل ہوگا اور اگر علاقہ ماں بعد ماں قبلہ کی جن سے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں علاقہ ماں بعد ماں قبلہ کی حکم میں داخل نہیں ہوگا نظیر الاول اشترائیتو هذا المکانا إلى هذا الحائط پہلے یعنی امتداد کی مثال اگر کوئی کہے میں نے یہ جگہ اس دیوار تک خریدی لا يدخل الحائط فی البعی تو دیوار بے میں داخل نہ ہوگی مصنف دونوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں یعنی الہ امتداد کے لئے ہو اس کی بھی اور الہ اس قات کے لئے ہو اس کی بھی مثال بیان فرما رہے ہیں پہلے کی مثال یعنی امتداد کی مثال مصنف نے یہ بیان فرمائے کہ کسی نے کہا میں نے یہ جگہ خریدی تو جگہ چکے تھوڑی کو بھی ایک فٹ ہو اس کو بھی جگہ دس فٹ ہو اس کو بھی جگہ کہتے ہیں اور سو فٹ ہو اس کو بھی جگہ کہتے ہیں تو یہاں چھوتی سی زمین کو بھی جگہ کہتے ہیں تو اس طرح تو حادل مکان میں نے یہ جگہ خریدی تو کوئی ایک فٹ بھی سمجھ سکتا تھا لیکن الہ نے خریدنے کا حکم کو کھینچ کر حادل حائیتی دیوار تک لے آیا اس دیوار تک یعنی خریدنے کے حکم کو کھینچ کر دیوار تک لے آیا اس صورت میں الہ امتداد کے لئے ہوا جب امتداد کے لئے ہوا تو الہ کا معباد یعنی غایت مغیعہ میں داخل نہ ہوگی اور یہاں الہ کا معباد دیوار ہے جو غایت ہے وہ مغیعہ یعنی خریدنے کے حکم میں داخل نہیں ہوگی ونظیر الثانی اور دوسرے یعنی اس قات کی مثال باع بشرت الخیار کسی نے تین دن کے خیار الہ سلاستی ایم کسی نے تین دن کے خیار کے ساتھ کوئی چیز بیچی اب کسی نے کوئی چیز بیچی اور اس میں خیار رکھا اختیار رکھا اب خیار تین دن اور تین دن سے زیادہ لمبا تک ہو رہا تھا ایک مہینے تک ایک سال تک بھی خیار ہو رہا تھا یعنی آگے تک خیار کا حکمہ جا رہا تھا الہ نے سلاستی ایام پر اس حکمہ کو روک دیا تین دن پر روک دیا تو یہاں الہ اس قات کے لئے ہوا اس نے حکمہ کو آگے نہیں جانے دیا جب الہ اس قات کے لئے ہوا تو اس صورت میں الہ کا ماں بات جو ہے ماں قبل کے حکم میں داخل ہوگا یعنی تین دن ماں قبل کے حکمہ یعنی خیار شرط میں داخل ہوں گے اور مشتری کو مکمل تین دن اختیار ملے گا وہ بھی مثل ہی اور اسی کے مثل لو حلفہ یعنی اسی کے مثل یعنی اس قات کے لئے ہو الہ اس کی مثال مصنف اور آگے ایک بیان فرما رہے ہیں کسی نے قسم کھائی لو حلفہ کسی نے قسم کھائی لا اکلم فلانا میں فلان سے بات نہیں کروں گا الہ شہرن ایک مہینے تک کان الشہرو داخلن فی الحکمی تو مہینہ حکم میں داخل ہوگا یعنی نہ بولنے کے حکم میں تکلم نہ کرنے کے حکم میں داخل ہوگا اب کسی نے یہ کہا لا اکلم فلانا میں فلان سے بات نہیں کروں گا تو بات نہ کرنا دراز ہو سکتا تھا ایک مہینہ ایک سال دس سال آگے تک دراز ہو سکتا تھا اس دراز ہونے کو الہ نے ختم کر دیا مہینے پر الہ شہرن کہا تو مہینے پر آ کر ختم کر دیا جب مہینے پر ختم کر دیا تو الہ اسقات کے لئے ہوا جب الہ اسقات کے لئے ہوا تو الہ کا ماباد یعنی غایت مغیعہ میں داخل ہوگی نہ بولنے کے حکم میں ادم تکلم کے حکم میں ایک مہینہ پورا داخل ہو جائے گا چنانچہ اگر وہ آدمی ایک مہینے کے بعد اگر بولے گا تو اپنے قسم میں حانس نہیں ہوگا لیکن ایک مہینے سے پہلے اگر اس نے بات کر لی اس صورت میں اپنے قسم میں وہ حانس ہو جائے گا اسے کو مصنف نے فرمایا وہ بھی مثل ہی اور اسی کے مثل یعنی اوپر والی دوسری مثال کہ مثل لو حلف کسی نے قسم کھائی لا اکلم فلانا کہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا الہ شہرین ایک مہینے تک تو یہاں لا اکلم کا فعل آگے تک جا رہا تھا لیکن الہ نے روک دیا کان الشہر داخلا فی الحکمی تو صورت میں مہینہ حکم میں داخل ہوگا وقت افادہ فائدہ الاسقاطی ہا ہنا اور الہ نے یہاں اسقاط کا فائدہ دیا ہے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا الْمِرْفَقُ وَالْقَعْبُ دَاخِلَانِ تَحْتَ حُکْمِ الْغَسْلِ اسی بنا پر اسی بنا پر یعنی الہ کبھی اسقاط کے لئے اور کبھی انتداد کے لئے آتا ہے اسی بنا پر یہاں مصنیب علی رحمہ اور دو مثالیں بیان فرما رہے ہیں علاقے اسقاط کے لئے ہونے کی اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَغْسِلُوْ وُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ الْقَعْبَئِن تو اَيْدِيَكُمْ کے ساتھ الْمَرَافِقِ کہا اور ارجُلَكُمْ کے ساتھ الْقَعْبَئِن کہا فَغْسِلُواْ وُجَوْایْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو دھوو اور ہاتھ ید یعنی ہاتھ کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں سے لے کر بغل تک کے حصے کو ہاتھ کہتے ہیں اب سے بھی اتنا کہا جاتا فَغْسِلُواْایْدِيَكُمْ اپنے ہاتھ کو دھوو تو اس صورت میں انگلیوں کے پوروں سے لے کر بغل تک کے حصے کو دھونا ضروری ہو جاتا الہ نے آ کر اس حکمہ کو جو آگے تک جا رہا تھا روک دیا تو معلوم ہوا کہ یہ الہ اسکات کے لئے ہے جب اسکات کے لئے ہوگا تو اس صورت میں الہ کا ماباد یعنی غایت مغیعہ میں داخل ہوگی تو اس صورت میں دھونے کا حکمہ جیسے ما قبل عیدہ اکم کے لئے ہے اسی طرح مرافق یعنی کوہنیوں کے لئے بھی ثابت ہوگا اسی طرح ارجو لکم الالکعبین کہا اگر الالکعبین نہ ہوتا اور کہا جاتا اغسلو ارجو لکم اپنے پاؤں کو دھو اور پاؤں کہتے ہیں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر ران کے اوپر تک کے حصے کو پاؤں کہتے ہیں اگر الالکعبین نہ ہوتا تو اس صورت میں پورے پاؤں کو دھونا ضروری ہوتا الہ نے آ کر اس حکمہ کو روک دیا جب روک دیا تو الہ اس قات کے لئے ہوا جب الہ اس قات کے لئے ہے تو الہ کا ماباد یعنی غایت مغیعہ کے حکمہ میں داخل ہوگی تو یہاں کعبین ارجو لکم کے حکم میں یعنی دھونے کے حکم میں داخل ہوگی چنانچہ وضو میں ہاتھ کے ساتھ کوہنیوں کو دھونا بھی ضروری اور پاؤں کے ساتھ ٹکھنوں کو بھی دھونا ضروری ہے عبارت دیکھئے وَعَلَى هَذَا كُلْنَا اسی اصلہ کی بنا پر ہم نے کہا المرفق والقعب کوہنی اور ٹکھنہ داخلانی داخل ہے تحت حکم الغسل دھونے کے حکم میں فی قول ہی تعالی اللہ تعالیٰ کے قول الى المرافق میں لِأَنَّ الْقَلِيمَةَ إِلَىٰ اس لیے کہ قلیمہِ إِلَىٰ ہَا هُنَا لِلْإِسْقَاطِ یہاں اسقاط کے لیے ہے فَإِنَّهُ لَوْلَاهَا اگر وہ نہ ہوتا یعنی قلیمہِ إِلَىٰ نہ ہوتا لَسْتَوْعَبَتِ الْوَظِیفَةُ جَمِعَ الْيَدِی تو دھونے کا فیل پورے ہاتھ کو گھیر لیتا اسی طرح پورے پاؤں کو بھی گھیر لیتا الہ نے اس حکمہ کو روک دیا اس لیے الہ اسقاط کے لیے جب اسقاط کے لیے تو غایت مغیہ میں داخل ہوگی چنانچہ کوہنی اور ٹکھنا دونوں دھونے کے حکمہ میں داخل ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورت الرجولی ما تحت سررتی کہ آدمی کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر الر رکبتی گھتنے تک ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت الرجولی ما تحت سررت کہ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے ہے جب نیچے سے کہا تو یہ حکمہ آگے تک جا رہا تھا اور نیچے کا حصہ ناف کے نیچے سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک کا حصہ ہے تو پورا سطر ہو جا رہا تھا اللہ نے اس حکمہ کو روک دیا رکبہ تک گھتنے تک جب اللہ یہاں بھی روکنے کے لیے ہوا یعنی اسکات کے لیے ہوا تو اس صورت میں اللہ کا مابان یعنی غایت مغیہ میں داخل ہوگی چنانچہ گھتنا جو ہے سطر میں داخل ہوگا ولہذا اسی وجہ سے اسی وجہ سے یعنی الہ اسکات کے لیے آتا ہے اس وجہ سے قلنا ہم نے کہا الروکبت من الورتی گھتنا سطر میں سے ہے لئے کلمت الہ اس لیے کہ کلمت الہ فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اورت الرجلی ما تحت السررتی آدمی کا سطر ناف کے نیچے سے الروکبتی گھتنے تک ہے تفیدو فائدہ دیتا ہے الاسکاتی تفیدو فائدت الاسکاتی اسکات کا فائدہ دے رہا ہے یہاں کلمہ الہ فتدخلو الروکبتو پل حکمی چنانچہ گھتنا سطر میں داخل ہوگا وقد تفیدو کلمت الہ تاخیر الحکمی الہ الغایتی اور کبھی کلمہ الہ حکم کو غایت تک ماخر کرنے کا فائدہ دیتا ہے مسننی والی رحمہ اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ الہ جو ہے ماں قبل کے فعل کو ماخر کر کے غایت تک لے جاتا ہے جب غایت ختم ہوگی غایت کا وقت ختم ہوگا اس وقت وہ حکمہ واقع ہوگا اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ الہ نہ امتداد کی صلاحیت رکھتا ہو نہ اسقاط کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ اس صورت میں تاخیر حکمہ کے لئے ہوگا اس کی مثال مسننی والی رحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کسی نے یہ کہا انتی طالکن الہ شہرین اور اس کی اس وقت طلاق دیتے وقت اس کی کوئی نیت بھی نہیں ہے ہاں اگر اس کی نیت ہو کہ ابھی طلاق تو اس صورت میں تو فوراں ہی طلاق واقع ہو جائے گی لیکن یہاں اس کی کوئی طلاق نہیں کوئی نیت نہیں ہے تو اس صورت میں طلاق ایک مہینے کے بعد واقع ہوگی تاخیر حکمہ کے لئے ہوگا یعنی طلاق کا جو حکمہ ہے الہ شہرین کہا تو مہینے کے بعد وہ حکمہ واقع ہوگا طلاق ایک مہینے کے بعد واقع ہوگی یہاں الہ نہ امتداد کے لئے ہو سکتا ہے اور نہ اسکات کے لئے ہو سکتا ہے امتداد کے لئے اس لئے نہیں ہے کہ طلاق کا فیل کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں امتداد کی صلاحیت ہو کہ اس کو ایک مہینے تک کھینچ کر لے جائیں بلکہ طلاق تو فوراں واقع ہونے والی اور دفعہ دن واقع ہونے والی چیز ہے اور الہ اسکات کے لئے بھی نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں ہو سکتا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ طلاق ایک مہینے تک ہو یعنی آگے جا رہا تھا طلاق کا حکم تو الہ نے روک دیا کہ ایک مہینے تک طلاق رہے گی بعد میں واپس نکاح میں آ جائے گی ایسا ہو سکتا نہیں ہے جب الہ یہاں نہ امتداد اسکات کے لئے ہو سکتا ہے نسکات کے لئے تو اب ہم الہ کو تاخیر حکم کے لئے مانیں گے یعنی جو ماں کب لکا فیل ہے طلاق وہ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد واقع ہوگا اور چونکہ طلاق ایسی چیز ہے جو موخر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے مثلا کسی نے کہا ہو کہ دو مہینے جب گزر جائیں گے تو تجھے طلاق تو یہ شرط کی وجہ سے طلاق معلق ہو سکتی ہے جب دو مہینے گزریں گے اس وقت تو اس عورت کو طلاق واقع ہوتی ہے تو طلاق ایسی چیز ہے جو تاخیر کا احتمال رکھتی ہے معلق ہو کر تو اب یہاں طلاق کو محمول کیا جائے گا کہ تاخیر حکم الہ تاخیر حکم کے لئے ہے اور طلاق ایک مہینے کے بعد واقع ہوگی ولہذا اسی وجہ سے اسی وجہ سے کا مطلب کبھی کبھی الہ تاخیر حکم کے لئے ہوتا ہے اسی وجہ سے کلنا ہم نے کہا اذا کالا لمراتی ہی جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا ہو انتی طالق الہ شہرین کہ تجھے ایک مہینے بعد طلاق ولا نیت لہو اور اس کے اس وقت کوئی نیت نہیں اگر فوری نیت ہوتی کہ ابھی طلاق تو اسی وقت طلاق واقع ہو جاتی لا یقعو طلاق فی الحال تو اس وقت طلاق واقع نہیں ہوگی اندنا ہمارے نزدیک خلافا لزفر رحمہ اللہ برخلاف امام زفر رحمت اللہ علیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت چاہے الہ شہرین کہا ہو پھر بھی اسی وقت اور کوئی نیت ہو نہ ہو پھر بھی اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی ہم کہیں گی اسی وقت اس وقت طلاق واقع ہوگی جبکہ اس کی نیت ہو اور جب اس کی شہرین جو کہا ہے وہ قول اس کا لگوہ ہو جائے گا بہرحال آگے مصنف اس کی دلیل بیان فرما رہے ہیں ہماری لِأَنَّ ذِكْرَ الشَّهْرِ اس لیے کہ شہر کو یعنی مہینے کو ذکر کرنا لا يصلح صلاحیت نہیں رکھتا ہے لِمَدِّ الْحُکْمِ امتدادِ حُکْمَ کی وَلْإِسْقَاطِ اور نہ اسقاط کی صلاحیت رکھتا ہے شرعن شرع طور پر وَلَاقُ يَحْتَمِلُ الْتَعْخِرَ بِالْتَعْلِقِ اور طلاق تعلق کی وجہ سے تاخیر کا احتمال رکھتی ہے یعنی طلاق میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مؤخر ہو جائے مثلاً کسی نے معلق کر دیا ہو کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق اب وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہو رہی ہے دو مہینے کے بعد گھر میں داخل ہوئی تو طلاق دو مہینے کے بعد واقع ہوگی تو معلق کر کے شرط پر معلق کر کے ومؤخر ہو سکتی ہے فیحملو عليه چنانچے تلاق کو تاخیر پر محمول کیا جائے گا اور یہاں الی تاخیر حکم کیلے ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله